ملکہ سہرہ سیریز سیزن ون پرسرار وجود قسم نمبر تین تیس نادر شاہ کے شب و روز ہمیشہ ہی مسلوک گزرتے تھے ایک کے بعد ایک واقعہ پورے علاقے پر نظر رکھنا اپنے علاقے میں قانون کا استحقام اور پھر مختلف قسم کے کیس لیکن پچھلے دو دن سے اس کے ذہن پر ایک عجیب سی کیفیت سوار تھی عرشی ہدایت اللہ اسے کئی بار یاد آ جکی تھی فطرتاً خود بھی تندخو نوجوان تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس میں باقاعدہ نوکری حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی فطرتاً قبو پانے کی کوشش کی تھی ورنہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا زندگی گزارنے کے بہت سے لوازمات ہو سکتے تھے لیکن بس پولیس میں نوکری کر لی تھی بعد میں اسے کچھ عجیب سے احساسات نے آگھیرا تھا اس نے درحقیقت عرشی ہدایت اللہ کی کچھ زیادہ ہی بے عزتی کر ڈالی تھی لیکن تجزیہ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا تھا لڑکی حد سے زیادہ سرکش اور تنمیزاج تھی اس نے ایسے عزا مفاظ استعمال کیے تھے کہ نادر شاہ بھی اپنے آپ پر قابو نہیں پاسکا تھا لیکن اب اس کے اندر لڑکی کے لئے کچھ نرم گوشے پیدا ہو گئے تھے ایسا ہی شہزاد اس کا بے تکلف ماتہت تھا نادر شاہ کا کہنا تھا کہ دسپلن اچھی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے لئے ایک طریقہ کار رائچ کر لیا جائے اور اس کے بعد انسان انسان ہی رہے اپنے تھانے میں اس نے جو قوانین نافذ کر دیئے تھے اس سے سب ہی نالا تھے ایسا ہی شہزاد کا کہنا تھا کہ انسپیکٹر صاحب کتو فارغ البال ہیں تنخواہ بھی بچی رہتی ہوگی بھلا ان کے لئے کس چیز کی کمی ہے لیکن بال بچوں والوں کو انہوں نے بے دستوں پا کر دیا ہے اس وقت بھی شہزاد کسی سے کوئی تفتیش کر کے آیا تھا اور اس کا مو بنا ہوا تھا اندر آ کر اس نے سلیٹ کیا اور پھر نادر شاہ کے سامنے بیٹھ کر اسے اپنی تفتیش کی رپورٹ بتانے لگا جو کسی کاروباری شخص کے بارے میں تھی سر اس شخص نے در حقیقت بہت کچھ کیا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ جرم کے زمرے میں نہیں آ سکتا چالاک آدمی ہے سر میرے خیال میں آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے آپ خود دیکھ لیں کل نہیں تو آج ہم اس کی خلاف کوئی ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اچھا اچھا کیا کہتا ہے یس سر بس سر جو کہتا ہے وہ آپ کے مطلب کی بات نہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ کچھ سمجھ رہا ہوں اگر بتاؤ تو سہی کہتا ہے کہ شہزاد صاحب آپ خود چیک کر لیجئے میں جرم نہیں کرتا کاروبار کر رہا ہوں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ محنت کرے اور زیادہ کمائے میرے اپنی کامیشوں سے اگر میری آمدنی بڑھ گئی ہے تو یہ کوئی جرم کی بات تو نہیں ہے ہاں اگر پولیس اسے جرم بنانے پر تول جائے تو مجبوری ہے مگر کیا کیا جائے جب پولیس ایسے اقدامات کرتی ہے تو پھر ہم لوگوں کو بھی اپنی گردن بچانے کیلئے وکیلوں کا وغیرہ کا سہارا لینا پڑتا ہے اور بات آگے بڑھانی پڑتی ہے اگر پولیس خود ہی ہم سے معاملہ تیہ کر لے تو اس کا فائدہ بھی ہے اور ہمارا بھی سر ایک اچھی خاصی رقم کی پیشکش کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت تو نہیں حاصل ہو سکا لیکن اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے وہ ہمارا بھی خیال کرنے کو تیار ہے اوہ کیا واقعی اس نے یہ الفاظ کہے ہیں نادر شاہ پور مسررت لہجے میں بولا جی سر بالکل کہے ہیں ایسا ہی شہزاد کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے تب تب پھر اس کا مطلب ہے شہزاد کے آگے ہمارے لئے انکانات ہیں سر قوی امکانات ہیں آپ صرف اشارہ کیجئے سودھا میں تیہ کرلوں گا کیا بکواس کر رہے ہو کیا ہم اس سے رشوت لیں گے نادر شاہ نے کہا اور شہزاد کا چھیرہ اتر گیا پھر وہ مردہ لہجے میں بولا تو پھر کون سے امکانات کی بات کر رہے ہیں سر بھئی اگر وہ رشوت کی پیشکش کر رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے دل میں جنب کا احساس ہے اور وہ کچھ بھی صحیح اپنے جنب کو محسوس کرتا ہے یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آگے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو شہزاد اس پر ہاتھ تو ڈالنا ہے کمال ہے سر اس کا مطلب ہے بھئی رشوت تو میں مذاب میں بھی قبول نہیں کر سکتا سر ہمیں اجازت دیجئے ہم قبول کر لیں گے قسم لے لیجئے بڑی کڑکی میں گزر رہی ہے یاد تجھے کچھ پیسے چاہیے تو مجھ سے لے لے ہزار دو ہزار پانچ ہزار اس سے زیادہ کا آدمی نہیں ہوں وہ کتنا دے دے گا تمہیں سر اس نے تو پچیس ہزار کی پیشکش کی ہے بھئی پچیس ہزار تو میں نہیں دے سکتا ہاں چار پانچ ہزار سے کام چلا سکتے ہو تو لے لو اور یقین کرو یہ میرے اپنے اکاؤنٹ کے پیسے ہیں کسی غلط ذریعے سے نہیں آئے نہیں سر بات ہماری ہی تو نہیں اور یہ پھر کونسی ایک دن کی بات ہے تو پھر سوری شہزاد چھوڑیے سر اپنی تقدیر ہی کالی ہے اور کیا حکم ہے میرے لیے کچھ نہیں یار آرام کرو دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں سر وہ ایک لڑکی کا جو قصہ تھا وہ اب کس پوزیشن میں ہے شہزاد نے گفتگو کا روح بدل دیا اور نادری شاہ چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھا مطلب نہیں سر کوئی مطلب نہیں بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا اصل میں وہ کیس تو بالکل ہی اڈھورا رہ گیا میری مراد مہتاب پر ہوس کیس سے ہے ہاں واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ویسے میں سردار شیخ صاحب سے اجازت پلے کر ایک بار پھر مہتاب پر ہوس جاؤں گا اب ذرا انگلیاں ٹیڑی کرنی پڑے گی ایک تو بڑی بیت قسمتی یہ ہے کہ اگر معاملہ کسی بڑے آدمی کا نکل آئے تو سب کے سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اب سردار شیخ صاحب کو دیکھو ٹھیک ہے مہتاب پر سے آنے والے دیوان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا ہے وہ لوگ ہمیں مجرم نظر نہیں آتے لیکن کم از کم بات کچھ تو آگے بڑھنی چاہیے انہوں نے ہمیں اس بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پولیس کو سختی کر کے ان کی زبان کھلوانی چاہیے آخر مہتاب پر ہوس ان کی ملکیت ہے اور پھر وہ دو افراد ان کے دیلینہ ملازم کچھ تو بتائیں وہ ان کے بارے میں سر ویسے باقی ساری باتیں اپنی جگہ لڑکی بڑی تیز ترار تھی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایسے یار شہزاد کیا مجھ سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تھی جی جی شہزاد نے چونک کر نادری شاہ کو دیکھا یار اچھی لڑکی ہے مجھے اس قسم کی تیز و ترار لڑکیاں بہت پسند ہیں بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے سر آپ نے اس سے جھگڑا مول لے کر اچھا نہیں کیا خیار اس کی تو مجھے کبھی فکر نہیں ہوتی بہت سخت باتیں کر گئی ہے میں نے جواب بھی صحیح دیئے لیکن اب یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک بات کہوں سر کہو کہو آپ کے دل میں اس کے لئے کوئی نرم گوشہ ضرور ہے ہاں میرا خیال ہے میں اسے پسند کرنے لگاؤں لیجیے سر ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو بال بچوں والا کرے آپ کی ضرورتیں بڑھیں اور اس کے بعد ہمارا کام بھی چلے سچ مجھ بڑی کڑکی ہے ارے بھائی تو مجھ سے پیسے لے لے یہ تیرے کام آ جائیں گے میرے لئے فیلحال بیکار ہیں سر مگر دوسروں کا کیا ہوگا ایسا ہی شہزاد نے نادر شاہ کے ہاتھ سے پیسے لیتے ہوئے کہا یار تین ہزار تو رکھ لینا اور تھوڑے تھوڑے ان لوگوں کو دے دینا اب دیکھو جب تک میں یہاں ہوں رشوت تو نہیں چلے گی میرے علاقے میں کیا سمجھے ایسا ہی شہزاد پیسے جیم میں رکھ کر مگوڑاتا ہوا باہر نکل گیا نادر شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر اس نے ٹیلی فون کے ریسیور کی جانب ہاتھ مڑھایا لیکن اسی وقت گھنٹی بجوٹھی اور نادر شاہ نے ریسیور اٹھا لیا ہیلیو دوسری طرف سے ایک نسبانی آواز سنائی دی جی فرمائیے انسپیکٹر نادر شاہ سے بات کرنا چاہتی ہوں میں بول رہا ہوں میری آواز آپ کے کانوں میں منجمت ہونی چاہیے انسپیکٹر اوہو آپ انسپیکٹر نادر شاہ نے ارشی حضائت اللہ کی آواز پہچان لی تھی جی میں ہی ارز کر رہی ہوں آپ کی عمر بہت بڑی ہے مس حضائت اللہ ہاں مجھے بڑی عمر درکار تھی تاکہ تم جیسے مغرور لوگوں کو طویل عرصے تک سبق سکھا سکوں ارے ارے آپ کو لڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا مجھے جو کچھ آتا ہے انسپیکٹر اب تمہیں اس کا پورا پورا تجربہ ہو جانا چاہیے وہ کیسے تمہاری عمر کیا ہے مردوں سے ان کی عمر نے ہی پوچھا کرتے نادر شاہ نے پورمزہ انداز میں کہا بہرحال مجھے کم سے نظر آتے ہو شکریہ ان الفاظ میں تو میری تعریف چھپی ہوئی ہے غالباً پورمزہ بننے کی کوشش کر رہے ہو لیکن افسوس کہ یہ مزہ ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا پھر دھمکی پولیس افسر کو دھمکی دیتی ہیں آپ پہلے بھی ایک ہزار دھمکیاں دے کر گئی تھی میرا نام یاد ہے نا تمہیں جی ہاں عرشی ہدایت اللہ اللہ تمہیں ہدایت دے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کم سنی میں ابھی تمہیں پولیس انسپیکٹر نہیں بننا چاہیے تھا رفتہ رفتہ تجربہ ہو جائے گا کوئی کمی پائی ہے آپ نے میرے اندر ہاں میرا خیال ہے تمہاری ٹریننگ پوری نہیں ہوئی نہیں ٹریننگ کا سرٹیفکٹ تو میرے پاس موجود ہے تو پھر عقل کی کمی معلوم ہوتی ہے وہ کیسے بڑے لوگوں سے گفتگو کرنا نہیں جانتے جی اندازہ نہیں ہے تمہیں کے بڑے لوگوں کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تم نے مطبر الزام لگایا تھا کہ میں بھکارن بن کر مہتاپور ہوس کے بارے میں کچھ جانتی ہوں اور تمہیں میں نے اطلاع دی تھی کہ وہاں دو قتل ہوئے ہیں میں نے انکار کر دیا تھا مان جاتے چلو اس وقت نہیں مانے کوئی بات نہیں لیکن جب میں نے تمہیں اپنا نام بتایا کہ میں سر ہدایت اللہ واسطی کی بیٹی ہوں تب تمہیں مان جانا چاہیے تھا جانتے ہوں بعض اوقات زدوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا کہنا چاہتی ہیں مصہ دائت اللہ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کہہ کر نکلی تھی کہ تمہیں اس بدتنیزی کا مزہ چکھنا پڑے گا میں چاہتی تو تمہیں اس ملازمت سے نکلوا بھی سکتی تھی اور یہ میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ملازمت پر تو تمہیں برقرار رہنے دیا جائے لیکن تربیت مکمل ہونے کیلئے دو تین مہینے ہیڈ پورٹر میں رہو یہاں اگر وہاں نہ جانا چاہو تو پھر عیش کی گزارو اچھا یہ فیصلہ کیا ہے آپ نے جی انسپیکٹر صاحب تو ٹھیک ہے مجھے اس فیصلے پر اعتراض نہیں ہے مصہ دائت اللہ لیکن ایک شرط ہے کیا یہ عیش سے گزارنے کی وجوہات یہ عیش کی گزارنے کی جو بات کی ہے آپ نے تو وقت گزاری کے لیے انسان کے اپنے اپنے مشاغل ہوتے ہیں آپ کے ہدایت پر میں دو تین ماہ کے لیے عیش کی گزارنے کو تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں آپ کو معاملت دینا پڑے گی گوڈ واری گوڈ اگر جواب میں گالیاں سننا چاہتے ہو تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گی لیکن تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے یہ تین ماہ تمہارے لیے منتخب کر دیے ہیں اور اس بارے میں تمہیں بہت جلد اطلاع مل جائے گی اچھا نادری شاہ نے آنکھیں پھاڑ کر کہا جی جناب اور اس وقت اگر آپ چاہیں تو اس سے ملاقات کر سکتے ہیں میرا فون نمبر نوٹ کر لیجئے گا آپ کا پتہ اور فون نمبر میرے پاس نوٹ ہے لیکن مسر ارشی ہدایت اللہ بڑی اہمکانہ باتیں کرتی ہیں آپ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کا مقصد کیا ہے فون بند کر رہی ہوں اس سے زیادہ گفتگو کرنا غیر مناسب سمجھتی ہوں کیونکہ تم میرے سٹیٹرس کے آدمی نہیں ہو اوکے خدا حافظ سنیے تو سہی ارے سنیے تو سہی اب دو چار نر باتیں بھی کر لی جائیں تو کیا حرج ہے انسپیکٹر نادر شاہ نے کہا لیکن ارشی نے فون بند کر دیا نادر شاہ رسیور کو گھورتا رہا اور پھر اس نے مسکرا کر رسیور نیچے رکھ دیا